ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان آج میں نے اسی دو خبریں پڑی جس سے مجھے اندازہ ہو گیا بلکہ یقین ہو گیا کہ آج ہم پوری دنیا میں زلیل و رسوہ کیوں ہو رہے ہیں ایک خبر تو یہ کہ نقیب اللہ محسود جن کو کراچی میں قتل کیا گیا تھا ان کے والد صاحب اپنے بیٹے کو انصاف دلانے میں کامیاب ہوئے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دوسری طرف سندھ میں ایک دس سالہ معصوم بچی کو زنا کے الزام میں سنگسار کر کے قتل کر دیا گیا قتل کا قانون ہو جہاں پر ریپ کرنے والوں کو منسٹر بنایا جائے جہاں پر ریپ کرنے والوں کو ہمارے لیڈران بنایا جائیں جہاں پر ریپ کرنے والوں کی حفاظت نہیں کی جائے جہاں پر قتل کرنے والوں کی حفاظت کی جائے جہاں پر قتل کرنے والوں کو بچایا جائے وہ ملک کبھی بھی کسی بھی طریقے سے خوشحالی نہیں دیکھ سکتا اور اس میں ہمارے لیڈران کی غلطی نہیں ہے خالص بلکہ اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں کیونکہ ہم نے اپنی پریورٹیز کو چینج کر دیا ہے ہم پورے دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے سیاستدانوں کے تلوے چاٹتے رہیں گے ہم پورے دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سیاست سیاست کھیلتے رہیں گے لیکن اس سوشل میڈیا کا استعمال کا بھی ہم اس لحاظ سے یا اس لیول پر نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے کرنا چاہیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا تین چار دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ میں آپ سب کی بات وزیر آزم عمران خان صاحب سے جو میں نے ویڈیو لائف کال کی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے نہیں کی لیکن اس ویڈیو کے ٹیٹل کی وجہ سے میں نے اس کا فائدہ لیتے ہوئے چانہ کے مسلمان فلسطین کے مسلمان کشمیر کے مسلمان بلوچستان کے لوگ وزیرستان کے لوگ کشمیر کے لوگ جہاں جہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں پر ظلم کرنے کے خلاف آواز شانے پر آپ کی ویڈیو کو ریپورٹ کر دیا جاتا ہے بلوک کر دیا جاتا ہے میں نے اس ٹیٹل کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام کی تمام چیزوں کے اوپر آپ کی ایویرنس پھیلائی بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ چانہ میں ہو کیا رہا ہے میں ایویرنس دلانے میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو گیا ہزاروں ویوز آئے لیکن کوئی ایک بھی ریپورٹ نہیں ہو سکا لیکن لوگ اس پہ بھی ناراض ہیں اور نالا ہیں کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا آپ ویڈیو کو شیئر کروا گے یہی ہمارا علمیہ اور مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو چینج کر دیا ہے جب تک ہم کسی کو ایسے انصاف نہیں دلائیں گے جتنا اپنے بھائی کو دلانا چاہیے جس طرح اپنے گھر والوں کو دلانا چاہیے تب تک اسی طریقے سے قتل عام ہوتے رہیں گے یہ تو ایک نقیب اللہ محسود تھا جو ہمارے سامنے آئے اس طرح ہزاروں نقیب اللہ محسود کے ہزاروں والدین اسی طریقے سے اپنی انصاف کے انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس طرح کی ہزاروں معصوم بچیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اس طرح کی ہزاروں معصوم بچیوں کے ریپ ہو چکے ہیں لیکن ہم صرف اور صرف دیکھتے رہتے ہیں کوئی ہیشٹیک چلا رہیں گے کوئی پروفائل پکچر چینج کر دیں گے یا میں اس طرح کی ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگ کومنٹ کر لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی چپٹر کلوز ہو جائے گا یاد رہے مہنگائی اپنی جگہ تمام ایکانومی اپنی جگہ ہر چیز اپنی جگہ لیکن انصاف دلانے میں دیر کس بات کی پولیس آج بھی موجود ادارے آج بھی موجود تو پھر دیر کس بات کی ہوتی ہے ہم لوگ جب سیاست بھی کھیلتے ہیں تو اس بات میں کھیلتے ہیں میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے میں آپ لوگوں سے معافی مانگو کہ میں آپ لوگوں کے تک عمران خان کی لائف ویڈیو کول نہیں شیئر کر پایا لیکن تھوڑے سے ہوش کے نہ کھن لیجئے ذرا سی غیرت کیجئے اور کم از کم آواز اٹھانے کے لیے کوئی آئیڈیاز ایسے لے کر آئیں کہ نہ آپ کی ویڈیو کو کوئی رپورٹ کر سکے اور آپ کی اویرنس بھی پھیلائی جائے اگر آپ سوشل میڈیے کا استعمال اس انداز سے کریں گے اور اس نیت سے کریں گے کہ آپ کے سوشل میڈیے کے استعمال سے کسی کو فائدہ ہوگا تو پھر آپ کا یہاں دیا ہوا وقت یقیناً رائے گا نہیں جائے گا آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور امید کریں کہ خدا نہ خاصتہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ اور انسیڈنٹ ہو ہم کوئی ایسا ایکشن لیں اور حکومت کو اتنا پریشہ رائز کریں کہ اس طرح کے لوگوں کو کڑی سے کڑی سخت سے سخت اور عبرتناک سزا دی جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی بات کی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا Thank you very much Take care اللہ حافظ